دوستو چند راتیں قبل بیت اللہ کی حدود کی فضاؤں میں ایک ایسا خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا کہ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو تڑپا کر رکھ دیا یہ تو آپ سبھی کے علم میں ہے کہ بیت اللہ کے تواف کو کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خدشے کے پیشے نظر چند روز کے لیے بند کر دیا گیا تھا محض اوپر والے فلورز پر تواف کرنے کی اجازت تھی پھر محدود پیمانے پر نیچے بھی تواف کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن صرف ان ظاہرین کو جو پہلے ہی سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں چنانچہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ایسے تھے جو کعبات اللہ کے تواف کی خواہش اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھے تھے اور اسی دوران جب یہ خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا تو ان کے دل تڑپ کر رہ گئے اور یہ منظر تھا رات کے وقت کبوتروں کے ایک غول کا کعبات اللہ کے اردگرد تواف کرنا دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں نے یہ خوبصورت منظر سوشل میڈیا کے تھرو دیکھا اور برملا اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ ہم لوگوں سے بہتر یہ پرندے ہی ہیں جو بلا کسی خوف و خطر بلا کسی روک ٹوک کعبات اللہ کے اردگرد چکر لگا رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اب خواتین حضرات این ممکن ہے بہت سے دوست یہ کہیں کہ کعبات اللہ کے اردگرد تو ہر دفعہ کبوتر چکر ہی لگاتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ایسی کیا خاص بات ہے تو آپ کو یہ بتائیں کہ کبوتر کا شمار ان پرندوں میں کیا جاتا ہے جس کا نائٹ ویجن تقریباً زیرو ہوتا ہے یعنی انہیں رات کے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا چنانچہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ رات کے وقت کبوتر کبھی نہیں اڑا کرتے سوائے اس صورت کے کہ یا تو وہ کسی چیز سے ڈر جائیں یا کوئی انہیں تنگ کرے لیکن ایسی سچویشن میں بھی وہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اب اسے کعبات اللہ کی حدود کی کرامت کہیے موجزہ کہیے یا قدرت کا ایک کرشمہ کہہ دیجئے کہ دکھائے جانے والے مناظر میں رات کے اندھیرے کے وقت کعبات اللہ کے اردگرد کبوتر ایک غول کی صورت میں چکر کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب اگر حرم شریف کے ان کبوتروں کو کسی نے ڈرا کر یا ستا کر اڑایا بھی ہوتا تو یہ پرندہ اپنی فطرت کے این مطابق ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتا لیکن کعبہ کا اس انداز میں تواف کرنا کچھ اور ہی بتاتا ہے ہم سب کے دیکھنے اور سننے والوں سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے جواب سے ضرور اگاہ کیجئے